ہیمنشو ہیمنشو اگر ہمارے دیش کے پردھان منطری یہ کہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری تو جانی خطرے میں ڈال دی تھی اور میں زندہ لوٹ پایا راجنی تھی کچھ بھی ہو ہیمنشو اس کا کتنا غلط سندیش دیش کی عام جنتہ میں جاتا ہے کہ جہاں ایک پردھان منطری کو روک لیا جائے ان کی سرکشہ میں چوک ہو جائے دیکھیں بلکل سعید ایک طریقے سے یہ بہت ہی گمبیر ماملہ ہے جب جس دیش کے اندر دو پردھان منطری جو ہیں وہ آتنکی گھٹناوں کے اندر اپنی جان گوا چکے ہو ایک پور پردھان منطری کے طور پر راجیو گانڈی اور پردھان منطری رہتے ہو اندرہ گانڈی دونوں کی آتنکی گھٹناوں کے اندر جان گئی ہے اور ایسے میں پردھان منطری نریندر موڈی جب ایک کارکرم سے لوٹ کر جا رہے تھے ریلی سل تک فلائیور پر ان کو روکا گیا فلائیور کے بیچ میں جو ہے بلوک کیا گیا اور وہاں گاڑیاں آ جاتی ہیں سامنے سے یہ سرکشہ میں بہت بڑی سیندھ ہے چوک ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کیونکہ ستیندر بھی بتا رہے ہیں اور میں نے بھی بتایا تھا کہ جب پردھان منطری کا یا راستپتی کا ٹیول پلان بنتا ہے اس کو لے کر کئی الٹرنیٹ روٹس بنائے جاتے ہیں مال لیجئے الکان آب اللامہ نے یہ کہا کہ ان کو چوپر سے جانا تھا اس کارکرم کی ان کو جانکاری نہیں تھی ٹھیک ہے پردھان منطری اس کارکرم تک پہنچ گئے حسینہ والا تھا اور صحیح مارک پر جا کر وہاں شردانجلی ارپت کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے ایسے میں پردھان منطری کی سرکشہ کے انتظامات کرنے کے لیے پنجاب پولیس کے پاس پورا ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے ٹائم ہے کیونکہ جب پردھان منطری کہیں ہوتے ہیں تو وہاں پر ایڈیشنل فورس لگائے جاتی ہے ایڈیشنل روٹس بنائے جاتے ہیں الٹرنیٹ روٹس کے روپ میں دوسری بات بی جے پی اب اس بات کو لے کر جرور یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ صرف جو ہے سیکیورٹی لیپس نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ساجش ہے اور جے پی نڈا جو بی جے پی کے ادھیکش ہے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے خود جو ہے پنجاب کے مکھے منطری سے بات کرنے کی کوشش کی چننی سے انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور دوسری طرف گورو بھاٹیا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ساجش ہے اور یہ بات جو ہے منندر سنگھ سرسا بھی کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے اب اس پورے گھٹنا کرم پر اگر چننی کی جب ٹوٹے گی تب پتہ چلے گا اس پوری گھٹنا کرم پر کس طریقے سے جو ہے راجنیتی آگے بڑھے گی کیونکہ اتنا تو تہہ ہے کہ بی جے پی پوری طریقے سے آکرمک ہے جے پی نڈا سے لے کے تمام لوگ جو ہے اس پر لگ گئے ہیں گھہ منترال نے نے ریپورٹ مانگ لیا ہے بی جے پی کے تمام نیتا سپوکس پرسن جو ہے اس پر بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت کیا گیا ہے اکالی دلنے بھی جو ہے وہ لائن آرڈر کو لے کر سوال اٹھا دیا ہے پنجاب سرکار کے اوپر تو ایک اور شام پانچ بجے جو ہے سمیتی رانی کینگرے بنتری ہیں ان کی پریس کانفنس دلی کے اندر ہے بی جے پی دفتر میں وہ سوال اٹھائیں گے اور جرور چاہیں گے کہ اس پر جو ہے کانگریس کو اور چندی سرکار کو گھیرا جائے کیونکہ یہ جرور جانکاری سرکار کے پاس انپوٹس تھے کیس بی جے پی نیتا یا بڑے رسس کے نیتا کے خلاف کوئی کسی طریقے کی ساجیش ہو سکتی ہے لودیانہ بلاس کے بعد اگر اس طریقے کے انپوٹ تھے تو الٹرنیٹ روٹ پر جو ہے وہ فورس کو بہت زیادہ کیوں نہیں مستعد کیا گیا کیوں نہیں پردان منطری اگر کارکرم پہ چلے بھی گئے اور لوٹس سمیج جو ہے کیوں نہیں وہاں پہ سرکشہ مہیا کرائی گئی یہ سوال جرور ہے اور ان سوالوں کے جواب جو ہے پنجاب کے ڈی جی پی کو بھی دینے پڑیں گے اور پنجاب سرکار کے چیف سیکرٹری کو بھی دینے پڑیں گے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کے مکہ منطری چرنزی سنگھ چننی اس پورے معاملے پر کیا کہیں گے کیونکہ پردان منطری تو یہ کہہ دیا ہے ان ادھیکاریوں کو جو ان کی سرکشہ میں لگے تھے پنجاب سرکار کی طرف سے کہ اپنے مکہ منطری کو جا کے دھنیوات کہیے گا کہ میں بھٹنڈا کے ائرپورٹ تک جندہ آ گیا ہوں کیونکہ پردان منطری پندرہ اگر کہیں فسے رہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بھی گھٹنا ہو سکتی تھی اور جب آم آدمی ان کے سامنے ہو اور یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کہ پردان منطری کے روٹ پہ کوئی آم آدمی جو ہے بیچ میں آ جائے جب تک جو ہے سرکشہ میں سندھنا اور یہ سرکشہ میں سندھ مجھے لگتا ہے بہت لمبے انترال کے بعد دیکھنے کو ملی ہوگی کیونکہ دو ہی لوگوں کے روٹ لگتے ہیں ایک جے جے بلگو لیمان شکل